نمسکر میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے ہی سی یوٹیوب چینل پر دوستو پولیٹیکل سائنس کے تین چار مہت پون پرشن جو کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس لیے آپ نے یہ جو سیسن ہے اس میں تین چار ہی پرشن لیے ہیں ٹھیک ہے تو دھیان دیجئے گا کافی امپورٹن پرشن ہے کئی بار پوچھے گئے ہیں پہلا کوشن ہے ابھی تک کل کتنے جوائنٹ سیسن بلائے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو راشت پتی ہیں وہ جوائنٹ سیسن بلاتے ہیں کوئی بھی برہیک اگر پاریت کروانا ہو جس کا سادھارن بہمت چاہیے جس برہیک کو پاریت کرنے کے لئے اگر نہیں پاریت ہو رہا ہے کہیں پہ تو جوائنٹ سیسن بلائے جاتا ہے کون سے انوچھیر کے تحت بلائے جاتا ہے ایک سو آٹھ کے تحت جوائنٹ سیسن بلائے جاتا ہے کن کے دورہ راشت پتی کے دورہ اس کی ادھیجتہ جوائنٹ سیسن کی کون کرتے ہیں لوگ سوا ادھیج کرتے ہیں تو ابھی تک ہمارے انڈین پولیٹیکل سائنس جو پڑھتے ہیں اس میں کتنے جوائنٹ سیسن بلائے جا چکے ہیں تو چار بلائے جا چکے ہیں اب یار کیسے کریں گے دیکھیں جوائنٹ سیسن بلائے جائیں گے تو سبھی ایک ادھیج ہوں گے اور سبھی یہاں پہ ممبر بغیرہ ہوں گے سبھی چیئر پہ بیٹھے ہوں گے تو یعنی کی جوائنٹ سیسن میں سبھی چیئر پہ بیٹھے رہیں گے اب سیسن لگ رہا ہے سوا لگ رہا ہے تو سبھی چیئر پہ بیٹھیں گے تو یعنی کی چیئر کے چار پیر ہوتے ہیں اس طرح سے میں نے آپ کو جب بھی میں نے بیٹھنے کی بات بتائی ہے اس میں اسی سے ہم ریلیٹ کر کے یاد کروا ہے تو چار سیسن تھے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کون کون سے جوائنٹ سیسن بلائے گئے تھے ایک ایکٹ تھا دوری پرویزن ایکٹ یعنی کی جو آپ کے اس کو کیا کہتے ہیں دوری کو ہندی میں دہیج دہیج کو پرویزن مطلب کی روکنے کے لیے ایک ایکٹ لائے گیا تھا 1961 میں ٹھیک ہے اس پہ بھی جوائنٹ سیسن بیٹھایا گیا تھا اور دوسرا تھا اس کے بعد ستتر میں بیٹھایا گیا تھا بینکنگ سرویس کمیسن ایکٹ ٹھیک ہے بینکنگ سرویس کمیسن ایکٹ میں بھی جوائنٹ سیسن بلائے گیا تھا اس کے بعد پوٹا جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سنسر پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد یہ جو پوٹا قانون آیا تھا دو ہزار دو میں ٹھیک ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ جو سنسر بھبن ہے اس پہ حملہ کب کیا گیا تھا جس کے تحت عبدالجل کورو کو فاسی دی گئی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو پوٹا ایکٹ تھا ٹیلی رشتوں کے اگینسٹ آیا تھا اس پہ بھی جوائنٹ سیسن بلائے گیا تھا اور ایک بل تھا بل فور بومن ریپرزنٹیشن ان آپ کے جو ایم پی ہیں جتنے بھی میمبر آف پارلیامنٹ اس میں جو بومن ہیں ان کو ون تھرڈ جو ہے ریپرزنٹیشن کے لیے ایک ایکٹ آیا تھا بل آپ کر سکتے ہیں اس پہ بھی جوائنٹ سیسن بلائے گیا تھا دو ہزار آٹھ میں ٹھیک ہے یعنی کی تیتیس پرسنٹ مہلاؤں کے لیے آرچن تھا اس میں پرویجن کیا گیا تھا کہ تیتیس پرسنٹ مہلاؤں کو آرچن دیا جائے گا سنسر میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی جوائنٹ سیسن بلائے گیا تھا دو ہزار آٹھ میں تو یہ چار جوائنٹ سیسن ہوئے ہیں اب یاد کیسے کریں گے دیکھیں جتنے بھی یہاں پہ جوائنٹ سیسن بلائے گئے ہیں وہ مہلاؤں سے سنبندی تھے لگ بھگ مطلب کہ سب ہی نہیں اب مطلب کہ exactly تو نہیں ہے کیونکہ یہ پوٹا بھی نہیں ہے تو یعنی کی یاد کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ مہلاؤں سے دیکھیں ڈوری یعنی کی دہیج مہلاؤں سے سنبندی تھے اب دیکھیں بینکنگ سرویس کمیسن یعنی کی اگر دہیج کی بات کسی مہلہ سے کی جائے گی تو اس میں بینکنگ involvement ہو جائے گا کہ بینک سے پیسہ نکالیں گے لڑکی کے پیتا اس کے بعد دہیج دیں گے اس کے بعد جو پوٹا ہے پوٹا مطلب کہ جو پوٹا تو ایک قانون ہو گیا لیکن ہم اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں اس کو پوٹنا ایک بڑھ ہے جو ہم لوگ اکثر دیہات میں بولتے ہیں کہ پوٹنا مطلب کہ اس کو convince کرنا convince مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے پوٹنا اگر نہیں سمجھ رہے ہوں گے تو convince تو آپ سمجھ ہی نہیں کہ اس کو اپنے میں ملانا تو اگر کچھ پیسے کم جاتے ہیں لڑکی کے پیتا کے پاس تو وہ لڑکے کے پیتا کو پوٹتے ہیں اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ہیں یعنی کہ سب ہی ہم اسی لڑکی سے ہم یاد کر رہے ہیں کہ لڑکی سے کیسے ہی چاروں جو joint session اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ تو بومائن representation obvious ہے کہ لڑکی سے مندت ہے یعنی کہ چاروں جو آپ کے joint session ہے ایک لڑکی کو imagine کریں گے اس کے بعد اس سے relate کر کے یہ چاروں joint session کو یاد کریں گے کہ پہلے لڑکی کے پیتا پوٹتے ہیں لڑکی کے پیتا لڑکے کے پیتا کو پوٹتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا concession ملتا ہے تو اس کے بعد وہ banking جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس کے لیے جا رہے ہیں ڈوری دینے کے لیے جا رہے ہیں کس کو ڈوری دینے کے لیے اپنی بیٹی کو یعنی کہ اپنی بومین کو اس طرح سے ہم یاد کر سکتے ٹھیک ہے اگلہ دیکھ لیتے ہیں یا آپ اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بی بی کے ڈی پی بی بی کے ڈی پی کے تھوڑ یاد کر سکتے ہیں بی فور یہاں پہ banking ہو گیا بی فور bill ہو گیا اس کے بعد ڈی فور ڈوری ہو گیا اور اس کے بعد پی فور پوٹا ہو گیا اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو یاد ہو جائے بس یاد کر لی جائے گا کیونکہ آپ کے option اس طرح سے دیے رہیں گے تین ایسے act دیے رہیں گے جس پہ کی joint session نہیں بلائے گیا ہے اور ایک ایسے act دے دیے جائیں گے جس پہ کی joint session بلائے گیا ہے آپ سے پوچھ دیا جائے گا کہ اس میں سے کون سے act پہ joint session بلائے گیا تھا ٹھیک ہے اقلا دیکھ لیتے ہیں بھارت کے راشت پتی کے نمر بیتیے سکتیوں میں سے کون سی غلط طریقے سے سوچی بد کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک میٹ میں اس کو تھوڑا سا flight mode میں ڈال دوں تو یہاں پہ دیکھے گا بھارت کے راشت پتی کے نمر بیتیے سکتیوں میں سے کون سی غلط طریقے سے سوچی بد کی گئی ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو راشت پتی ہے وہ بیتیے معاملے میں کیا کیا کر سکتا ہے سنسد میں کوئی بھی بدھیک راشت پتی کے انمودن کے بینہ نہیں رکھا جا سکتا ہے اویس ہے کہ جب تک راشت پتی انمودیت نہیں کرے گا تب تک کوئی بھی بدھیک جو بھی بدھیک ہوں گے وہ یہاں پہ بدھیک کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو بدھیک سے ریلیٹر ہے نہیں رکھا جا سکتا تو یہ صحیح ہے کوئی بھی بدھیک بیتی سے سنبندیت ہے وہ سنسد میں بینا انمودن کے بینا راشت پتی کے انمودن کے نہیں رکھا جا سکتا ہے اگر دیکھ لیتے ہیں آکاسمکتہ نیدھی کا نپٹان راشت پتی کے دورہ کیا جاتا ہے اور ادرشتی بیائی کی استھیتی میں یہاں پہ وہ اس دھن کا اپیوک کر سکتا ہے تو دیکھیں آکاسمکتہ جو نیدھی ہے اس کا آپ کر سکتے سر اچھک ہوتا ہے راشت پتی تو یہ بھی اس کا انصر صحیح ہے جو آکاسمکتہ جو نیدھی ہے وہ بینا راشت پتی کے سائن کے اس سے سرنسد پیسے نہیں نکال سکتی ہے تو یہ بھی ہمارا صحیح ہے کندر اور راجیوں کے بیچ کرو کے بٹوارے پرتیک پانچ برس کے بعد راشت پتی بٹی آیوگ کا اس پتی پتی پانچ برس کے لئے تو یہ بھی صحیح ہے آپ کا یہ غلط ہے انصر راشت پتی سنصد انومتی کے بینا اترکت نیدھی جھوٹا سکتا ہے بینا سنصد کے مطلب یہ اترکت نیدھی جھوٹا سکتا تو ایسا غلط ہے بینا سنصد انومتی کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا صرف ایک ادھکار ہے راشت پتی کے پاس حالانکہ راشت پتی نام مادر کے ہوتے سب کٹرول سنصد یا جو منتر منڈل ہے اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہ صرف ایک جو ان کے پاس ادھکار ہے جو پوکٹ بیٹو کا جو ادھکار ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوکٹ بیٹو کا ادھکار جو جیل سی نے لگایا مطلب کی اپیوگ کیا تھا یہ جو آپ دارک بی بھاگ سے سمبند تھے ایک تھا اس اگلا ہے یوجنہ آیوگ کس کی سیفارس پہ استھاپیت کیا گیا تھا جو یوجنہ آیوگ تھا وہ آپ کے یوجنہ سلہکار بورڈ کے جو سیفارس تھا اس کے ادھار پہ استھاپیت کیا گیا تھا جو 1950 میں یوجنہ آیوگ استھاپیت کیا گیا تھا لیکن برک کرب سے چالو کر دیا تھا لیکن جو استھاپنا ہوئی تھی یوجنہ آیوگ 1950 میں ہوئی تھی تو یہ کس کے سیفارس پہ استھاپیت ہوا تھا یہ یوجنہ سلہکار بورڈ کے سیفارس پہ استھاپیت ہوا تھا کون سا انوشید یہ بتاتا ہے کہ سنگھ کو راج کے باہری آکرمن اور آنترک سکتی کے اس طرح سے یاد کریں کہ اگر کوئی سپوچ ادھر سے کوئی آکرمن کیا اور یہاں پہ کوئی راج ہے تو سنگھ جو کرے گا دونوں ہاتھ اپنا لگا دے گا اس کی رچہ میں اس طرح سے آپ کر سکتے جو مل یود ہوتا ہے جو کسٹی ہوتا اس میں دونوں ہاتھ ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو پکڑتے ہیں یعنی اگر ادھر سے کوئی پہلوان آ رہا ہے اس راج پہ آکرمن کرنے کے لئے تو سنگھ جو ہوگا دونوں ہاتھ اپنا کھڑا کر کے اس کی رچہ کرے گا یہ ہمارا چھوٹا راج ہے یہ ہمارا پتر ہے یا جو بھی اتنے نے میرے بھائی کی یاد کرتے کرتے حالت خرا ہو جائیں ٹھیک ہے تین سو پنچان میں تو اگجیکٹ مول سبہدھان میں تھا اب اس میں بھی اے بی سی ڈی کرتے ہوئے کتنے انشہید ہو جاتے ہیں تو جو مہدپون انشہید ہے اس کو اسی طریقے سے یاد کیا جا سکتا دینیس گو سوامی سمیتی سفارس کی تھی دیکھیں آپ کے اپسن اتنے سٹے سٹے ہیں کی ہوئیس ہے کیونکہ اتنا یاد رہتا ہے کہ چناب سمبند یہ سفارس کی تھی دینیس گو سوامی جی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں یہاں پہ آپ کے چاروں میں چناب ہی ہیں یہاں پہ بھی چناب ہے 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 تو اب اس کے اندر کی بات کو دیکھنا ہو تو کیونکہ یہ آپ کے دیئے گئے تھے ٹھیک ہے اسی لئے یہ میں نے کوششن لکھا ہے کہ اگر چناب رہتا ایک اور دوسرے میں دوسرا طریقہ کہا اوپسن ہے تب تو یاد کر لیتے یاد ہوتا ہی اور ٹک کر لیتے لیکن سب ہی چناب ہے تو اب چناب کے اندر کیا تھا اس کے بارے میں آپ دھیان رکھنی ہے تو دیکھیں راج استر پہ چناب آئیوکا گٹھن یہ نئید سی فارس تھا لوگ صاحب چناب کی دیکھیں یعنی کہ گو سوامی یہاں پہ سوامی ہے تو اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا تو وہ اپنے آپ کو خود سوامی ماننے لگا یعنی ایسے تو بہت سوامی گھومتے پڑے ملیں گے یعنی اگر اس کو یاد کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں سوامی کہا کہ یہ پارٹی میں چناب ہونا چاہی یعنی پارٹی صرف چناب لڑگی یعنی انڈیپینڈنٹ لوگ چناب لڑ سکتے ہیں تو اس طرح ہم یاد کر سکتے جو سنسرد چناب میں سترنت امیدواری پر پتی بند ہے اس کو لگانے کی یہ سفاریس کیے تھے دینیس گو سوامی کی سمیت ہے تو آسا کرتے آج جتنے بھی کوشن کرائیں تھوڑا سا کم کوشن تھے لیکن چھوٹا سیسن رکھا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہو گا اس طرح سے بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ نیچ ویڈیو ملتا تبتہ کلی دہنے بات